اسلام علیکم تو ابھی جو آج کا ویلوگ جو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ملتان سے اور میں ابھی یہاں پہ جو سب سے مشہور ہے نا پلاو یہاں کا بہت مزیگی پلاوہ بریانی جو بھی کہنے میں سے لکھا بریانی ہے مگر یہ کہتے پلاو ہے تو یہ بہت مزیگا اتار کباب اور یہاں سامنے یہ سیل لگی ہوئی تھی سو روپے کا پرفیوم اب یہ کیسا ہوگا نہ جانے کیونکہ سو روپے کا پرفیوم آتے ہیں لیکن بعد اس میرے خیال سے پاتھوں بغیرہ میں کرنے کیلئے سہی ہوں گے کیونکہ دارسی بات ہے اب اس لگاتے ہیں کپڑے بغیرہ مجھے لگا رنگ رنگ اڑ جائے گا سو روپے کا پرفیوم کیا ہوتا ہے اور ان کا کہنا تھا یہ تین تو چار سالہ پرفیوم میں جو یہ سوگا دے رہے تھے بالکل فری کامپنی کا سٹال اور کامپنی کی سیل تین چار سو بھل پرفیوم آپ کو دے رہے ہیں 100 روپیز میں ایک شاندار آفر سرف سو روپے کی سیل ہے جناب آئیں ڈریک کرنا بیلکل فری کامپنی کا سٹال اور کامپنی کی سیل تین چار سو بھل پرفیوم آپ کو دے رہے ہیں 100 روپیز میں ایک شاندار اوپر صرف 100 روپے کی سیل ہے جنار یہاں پہ راستے میں میں نے ابھی لے لی تھی یہ کالڈرنگ اور سفر کے اندر یہ اسی چیزوں کی بڑی طلب ہوتی ہے اچھا اب آپ بولیں گے کہ میں ابھی تک یہی کپڑ پہنا ہوں تو ابھی تک نہیں پہنا ہوئے جب میں یہ دوسری دن کا یہ ویلوگ ہے جو میں آپ کے ساتھ اب شیئر کر رہا ہوں اور میں کافی یعنی کہ پیچھے رہے گئے لوگوں سے کیونکہ میرے جو ویلوگ ہیں ابھی تک میں نے صرف ابھی ٹور کا ایک ہی ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کریا جو میں ملتان کا ہم نے شیئر کیا تھا آپ لوگ کے ساتھ اور ابھی ہم لاہور جا رہے ہیں تو ہم نے سوچھا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنا چھوڑا سا بلوگ سفر کے اندر یہ ادھائیں ایڈیٹنگ کا اتنا ڈائم نہیں مل پاتا ہے اس لئے جو نہ تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے مجھے ایڈیٹنگ بغیرہ کرنے میں کیونکہ امی کی چنگی بھی ایڈیٹنگ نہیں کرتا ہوں تو ابھی ہم یہ موٹر وے سے جا رہے ہیں لاہور اور بہت خوبصورت روڑ اور بہت چھوڑے روڑ ہیں اور بہت مزا آ رہا ہے سفر کرنے میں باہر اور تو پتہ ہی نہیں چلے بلکل یعنی کہ بہت مزا آیا ہے اس کے اندر اور ابھی یہاں پہ ہم راستے میں رکھے تھے یہاں سرویس سینٹر یہاں پہ ہر چیزیں آپ کے کھانا اور پیٹر پام پی اینجی پام واش روم اور ہر چیزیں آپ کو سہولتے بہت دیمی ہیں موٹر وے پہ تھوڑے تھوڑے سے اور یہاں پہ ابھی بھوک لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کچھ کھا لوں تو یہاں پہ سینڈویج برگر مل شیک اور ہر چین مل لیتی ہیں یہاں پہ تو میں نے سوچا کچھ لے لوں تو یہاں سے ہم نے لیے تھے برگر زنگا برگر اور چکن برگر لیے تھے اب بیسے تو میں تی دنوں سے میں برگر بروتری کچھ بھی نہیں کھا رہا تھے لیکن سفر میں تو سب کچھ کھانے میں آ رہا ہے اور سفر میں انسان ہی بھی نہیں سکتا ڈائٹنگ کر کے نہیں رہ سکتا تو سفر میں تو ابھی فیلال آ رہا ہے اب گھر جا کر ہی دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے کیا رہا ہے کودلنگ اتنے مہینوں سے چھوڑی بھی تھی ہو یہاں پہ سب پینے میں بھی آ رہا ہے سب کھانے میں بھی آ رہا ہے اور سفر میں انسان ڈائٹ کر ہی نہیں سکتا کتنی بھی کوشش کرنے نہیں کر سکتا تو یہاں سے برگر برگر کھانے کے بعد ہم آگئے تھے واپسی موٹروک کی طرف اور یہ شاید دب لاور آ چکا ہے جو ہی لاور کا ٹول پلاز ہے اور وہاں سے ہی میں نے یہ بادام لیے تھے تھوڑے سے کیونکہ یہاں رہا تھا جمعہ کمزور ہو گیا تو تھوڑے بادام کاؤ تو اس سے انسان کی طوانہ ہی آئے گی جمعہ تیز ہوگا وہ ایسی بھی کافی جن سے میں نے بادام نہیں کھائے تھے تو میں نے یہاں سے بادام بھی لے لیے تھے لوگ بولتے ہیں کہ بادام کو جنہاں بھیکو کے کھانے چاہیے تو سے فائدہ ہوتے ہیں میں بولتا ہوں بھیکونا تو انسان بھولی چاہتا تو انسان ویسے ہی کھا لے کم کچھ تو فائدہ ہوگا اچھا جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا نا ٹول پلیادا وہ لاہور کا نہیں تھا لاہور کا آپ آرہے ہیں ٹول پلیادا میں سمجھے شاید وہ لاہور کا ہے اچھا تو یہاں پہ آپ لاہور شروع ہو چکا اور لاہور شروع ہوتی کی ساتھ ہی یہاں پہ بہت آپ کو خفصورتی دیکھنے کو ملے گی ساب روڈ دیکھنے کو ملیں گے اور لاہور نے ایک بہت ترقی کر لی ہے لاہور کیا پورے پنجاب میں زیادہ ترقی کر لی ہے اور بہت خفصورتی ہیں یہاں پہ پیڑ وغیرہ زیادہ زیادہ خفصورتی ہے اس وقت اچھا لگتی ہے پیڑ وغیرہ لگانے چاہیے اس سے ایک الگ ہی رونا کاتی ہے الگ ہی مزہ آتا ہے اسکندر بھومنے میں پیڑوں میں ہمارے بھی پہلے سندھ میں بہت تے پیڑ لیکن ابھی پتہ نہیں چاہیے روڈ ووڈ چوڑا کرنے کے چکن میں پیڑو اگرہ کاتے تو پیڑوں کے بغیر تھوڑی سے اچھا نہیں لگتا تو یہاں پہ ایک خفصورتی دیاتر پیڑوں سے ہی آ رہی ہے تو یہ نہر جا رہی ہے لاہور کی بہت بڑی جاتی ہے یہ یہ بھی ایک خفصورتی ہے لاہور کی موسیقی جائے بھائے تو ایک الگ ہی روڈا کے یہاں لاہور میں اور میں سیگنل کی لوگ کرتے ہیں سیگنل پر رکھتے ہیں مگر ویسے بہت تیز چلاتے ہیں گاڑی اور کسی کو آگے سے سے گزرتے ہیں بلکل بھی جنا ہمیں سمجھتے ہیں کراچی میں اس طریقے سے چلاتے ہیں مگر کراچی سے بھی خطرناک جنا میں نے یہاں پہ لاہور میں چلاتے ہوئے دیکھیں لوگ وہ گاڑیاں کی بلکل بھی لحاظ نہیں کرتے اگر کوئی سامنے سے جا رہے ہیں گاڑی یعنی اس کے سامنے سے سے گزریں گے ٹیپ دیکھیں جیسے پتہ نہیں بہت جلدی ان کو کریش بننے کوئیش کرتے ہیں اچھا تو ابھی ہم جا رہے ہیں کوئی ہوتل ڈھوننے کیونکہ ہم سب سے پہلے ہم ہوتل کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہوتل میں تھوڑا سٹے کرنا ہے یا گھومنا ہے کیا کرنا ہے تو ابھی ہم ہوتل دیکھ رہے ہیں تو ہم نے کافی ہوتل دیکھ کے اس کے بعد ہم ہوتل پسند آیا ہوتل ٹورسٹین ہم نے یہاں پہ پہلے بھی آ چکے تھے لیکن ہمیں دماغ میں نہیں آ رہا ہم پہلے کہاں گئے کیونکہ ہم جب بھی آتے ہیں زیادہ ہوتل میں رکھتے ہیں اور ہوتل میں صحیح بھی رہتا ہے انسان اپنی مرضی سے جب جس ٹیمپ بھی آئے جائے کوئی مہونی آرام سے انسان اپنا جو نا اسٹے کر لیتا ہے تو ہوتل ٹورسٹین ہم ادھر آئے تھے یہ انارکلی میں ہی ہے اور ریزنیبل پرائز میں کوئی اتنا زیادہ پرائز بھی نہیں ہے اور اچھا ایسا ہی ہوتل تو اب ہم ہوتل جا رہے ہیں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا میرا ٹائٹل تو یہ جو ناشتہ ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں کلچے چنے تو کوئی اتنا ہیوی نہیں ہے لیکن ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے لاؤر میں پہلے دن کس چیز کا ناشتہ کرا جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا ہوگا اتنا ہیوی ناشتہ ہلو پوری تو کھائی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہلو پوری ہیوی ہوتی ہی لیکن اتنی نہیں جو میں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا ہیوی ناشتہ میں کا سپنوں بھی نہیں سوچ سکتا کہ یہ ناشتہ میں کبھی کروں گا لیکن آج پتہ نہیں کیا ہوا اچانک امبر کے کہنے پر امبر نے بھولا کھاتے ہیں ڈائٹنگ کسا کیا بولو ڈائٹنگ تو ایک کونے میں ہوگئی اس ناشتے کو آپ بھی دیکھیں گے تو آپ بھی بھولیں گے جو یہ پائے اور پائے بھی کون سے گودے والے پیور گودہ بھرا پڑا اس کے اندر صرف گودے کے لئے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر یہ دیکھیں ایسا لگ رہا تھا ٹیسٹی بہت مزیدار ایسا پائے آپ نے کہیں نہیں کھائیں گے انار کے لیے میں ہم نے کھائے تھے بہت مزید کے تھے بس ایک دین نہیں ہمت ہوئی کھانے کی اس کے بعد نہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی دس کیلو گزن بڑھ رہا ہے ہیوی بھوتے مگر ٹیسٹی ہوئی ہے نا جتنی ہیوی چیدہ اتنی اتنی ہی مزیدار اور ذائقے والی ہوتی ہیں آجا اس کے بعد ہم آگئے تھے آپ نے تادر دربار تو تادر دربار ہم جب بھی آتے ہیں لاؤ تو ضرور جاتے ہیں اور پاکی شادی وغیرہ ہمیں گئے تھے وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا امی کی ویلوگ میں تو اس کا ویلوگ تو میں نے نہیں بنایا تھا کیونکہ امینا اور لیڈی اس کا شادی میں وہ میں نہیں بنایا تھا ویلوگ ولی میں تو میں جانی پایا تھا اس کے برات میں گئے تھا میں ولی میں میں آپ کو پتا ہوا کیوں نہیں گئے تھا میں میں آپ کو بتاتا کیوں نہیں گئے تھا امبر کی جو نا پتنی آنکھوں میں امی کچھ لگا رہی تھی تنک سورما یا کچھ کاجل وغیرہ تو اس کے آنکھوں میں چلا گیا تھا تو اس کے آنکھوں میں پتہ نہیں وہ لوگ کامنٹ کر رہے تھے کہ شاید لینس کے جیسے ہوا مگر لینس کے جیسے نہیں ہوا تھا وہ کسی سورما ہے پتہ نہیں کیسے جیسے ہوا تھا تو اس کے آنکھوں میں جلان ہونے لگی تو وہ جا کے سو گئی گول دی میرے آنکھوں میں جلان ہو رہی میں سو رہی ہوں پھر وہ نہا کے اور سو گئی تھی تو میں تو تیار تھا بلکل مگر میں ہی نہیں جا پایا چلو کوئی بات نہیں اچھا یہاں پہ ہم دائے دربار کے اندر آئے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اچھا ماس تو میں پہنڈ رہا تھا لیکن ماس تھوڑی دے پہنڈ رہا کرنا اس کے بعد پھر ایک گھبرات سی ہوتی ہے تو نہیں اس لگتا ہے ساس نہیں آرہی ماس کے اندر کیونکہ وہ ہوا نہیں آتی نا تو پھر ماس تو اتار دیتا ہوں میں مگر پھر تھوڑے دے پھر پہنڈ لیتا ہوں جب لگتا ہے کہ نہیں نہیں رش ہو رہا ہے پہنڈ لینا چاہیے اور کافی لوگ اپنی خود سے احتیاط کر رہے ہیں اچھی باتیں کرنا چاہیے دائے سی باتیں پتائے کہ ابھی ایسا ہوا بھائے ماس تو پہنڈنا چاہیے لیکن کچھ لوگ ہیں جو بلکل بھی نہیں پہنڈ رہے ماس تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ ضائع رشوالی جگہ مجھے ضرور پہنڈنا چاہیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دائے دربار بلکل صاف سترا اور کتنا خصورت لگ رہا ہے اور اچھی بات ہے کہ آج موسم بھی بہت زبردستہ بادل آئے ہوئے تھے اور کر کی بھونڈا باندی بھی ہو رہی تھی دھوپ نہیں تھی آج جو میں آپ کو یہ ویلوگ شیئر کر رہا ہوں اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کبوتر بھی درس در گھوم رہے بھر رہے ہیں اور بہت اچھا منظر لگ رہا تھے یہاں کا اور یہ میں آپ کو اندر سے دکھا رہا ہوں اور یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مسجدیں یہاں پہ ابھی بنتی ہیں ابھی کوئی نماز کا ٹائم نہیں تھا کیونکہ ہم صبح جلدی آئیتے ہیں یہاں پہ تمہاں مسجید بھی اندر سے دکھاتا ہے بہت خصورت مسجید بنیوی ہے اندر موسیقی یہاں میں کوشش کروں گا اپنے بلوگ جو میں نے بنایا اس کی ایڈیٹنگ کرنے کی اور اب تک بچانے کی کیونکہ جو میں نے بلوگ بنایا وہ بلکل الگ ہیں کیونکہ یہاں بھی تو مردوں کا سیکشن تھا یہاں پہ تو ہم یہ وغیر آئی نہیں تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گے مردوں کا سیکشن کیسا بنایا ہے کیونکہ بلکل الگ ہے اور یہاں کا الگ ہے میں چاہتا ہوں کہ کوشش کروں کہ میں تھوڑی الگ چیز دکھاؤں اپنے بیلوگ میں اور ابھی ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ابھی ہم چنچی میں بیٹھ کے جانتے ہیں کیونکہ ہم نے ہوتل پہ کھڑی گری تھی رشد ہوتا ہے اس وجہ سے اب ہم چنچی میں جا رہے ہیں وہ چنچی کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہے ہم جب بھی جب جاندی کے ٹرین میں آتے تو ہم چنچی میں زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اچھا تو ہاں ہم آئے انارکلی انارکلی یہاں سے قریب ہی ہے اور ہم بھی انارکلی میں ہی ہوتا لیا ہمارا تو ابھی یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہلو پورا ملتا ہے سامنے بہت مزے کا ہوتا ہے لیکن ابھی تو ہم نے نہیں کھایا اور لیڈی اتنا ہیوی ناشتہ کیا تھا کہ دیکھ کر ہی دس کلو وزن بڑھ گیا تو چلو دیکھ کر ہی وزن بڑھا لیا اور یہاں پہ ہمارے دا ہاں لڈو پیٹی اب جیسے تو ہوں نہیں سکتا کہ ہم لاؤ رہا ہیں لڈو پیٹی نہ کھا ہے کیونکہ یہ پنجاب میں ہی ملتی ہے ہمارے سندھ میں نہیں ملتی ہے لڈو پیٹی بنانی پڑے گی گھر کے اندر ہمیں نے بھی بنائی تھی ایک پار اچھی بنی تھی تو امیدہ آپ کو آج کا بھی لوگ ضرور پسند آیا ہوگا میرا اور اگر آپ کو آج ہی ویڈیو اچھی لگی تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ابھی ہم آگائے ہیں ہوتل تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ اور لائک سرور کیجئے گا